بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عزمہ چودری اور مرکم بیک تو میرے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزقے حلال میں فراوانی اتا کرے تو آج ہم اچاری مٹن بنا رہے ہیں جو کہ کھانے میں اتنا ڈیسٹی اور زبردست ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ ہم جب بھی کڑائی بنائیں تو یہی ہو جو اتنا لذیذ خوشبودار یہ بنتا ہے آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ایسٹ بیف میں بھی بنے گا آپ ریسپی کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور آپ سے ریکیسٹ ہے اگر بننے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک بار چٹکھارا بھی دلزمہ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ادھر پین میں کڑائی میں ہم آئل لے رہے ہیں ایک کا پوائل میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ لگے تو بعد میں ہم اسے نکال بھی سکتے ہیں اور ون کیجی ہی ادھر مٹن لیا ہے میں نے آپ سیم اس کی جگہ بیف بھی لے سکتے ہیں چکن کی تھوڑی سی ریسپی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کو دو سے تین منٹ ہم نے بھون لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے احلاتے ہوئے ہائی فلیم پر بھون لیں گے اگر آپ اچاری چکن بنا رہے ہیں تو چکن کی ریسپیز کافی ساری موجود ہیں میرے چینل پہ اور آج ہم اسے مٹن میں بنا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ لذیذ بنتا ہے بیف میں بھی اتنا ہی مزے کا بنے گا یہ دیکھئے دو سے تین منٹ کے بعد اس کا کلر کافیت تک چینج ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اس کی بنائی کرتے وقت ہم فلیم ہائی ہی رکھیں گے پہلے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے یہ جو میٹ نے پانی چھوڑایا اس کو بھی ہم نے بلکل درائے کر لینا ہے یہ دیکھئے اب اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے بس ایسا اس کا کلر ہمیں چاہیے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ہی لہسن کا پیسٹ ہے اور ادھر دو ٹیبل سپون ہم خشک دنیا پاودر یعنی کٹا ہوا خشک دنیا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سرخ مرچ پاودر ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ہی در خشک میتھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاودر ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد بلک پیپر ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یعنی چھوٹا چمچ اس کے بعد یہ کچھ مسالے ہیں آٹھ سے دس ثابت مرچے سرخ والی تھوڑے سے میتھی کے دانے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب ہے زیرہ ون ٹیبل سپون ہے اور کلونجی جو ہے وہ ون فور ٹی سپون ہے اور سونف ون ٹیبل سپون ایڈ کر دی میں نے اس میں ثابت ہی سونف بھی ایڈ کریں گے اب ان سارے مسالوں کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھے سے اگر آپ کو لگے کہ مسالے جر رہے ہیں تو آپ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ادھر میٹ کا پانی موجود تھا تو اسی پانی میں میں ان کو بھون لوں گی مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے بنائی کر لینی ہے اس میٹ کی ان مسالوں کے ساتھ تو ادھر ابھی سے بہت مزے کی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور جو سمیل ہے میٹ کی وہ ماشاءاللہ بلکل ختم ہو گئی ہے اور ایک کپ دہی ادھر اچھی طرح پھینٹ کے اب اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے دہی بلکل بھی کھٹا نہیں تھا اگر آپ کا زیادہ کھٹا ہو تو آپ کوانٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں ون کیجی میں ایک کپ میں نے ایڈ کیا اب اس دہی کے پانی میں اس کو ہم نے بھون لینا ہے اور تقریباً تین سو گرام ٹوماتر تھے جن کا میں نے مطلب پیسٹ بنا لیا انہیں گرائنڈ کر کے آپ چاہیں ٹومیٹو پیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر کٹنگ کر کے ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن اس کی جو گریوی ہوتی ہے یا اس کا جو مسالہ وہ بلکل ہمیں دانے دار چاہیے تو اس کے لیے پھر یہ ریشے ٹوماتروں کے آتے رہتے ہیں موں میں تو وہ نہیں آنے چاہیے آپ دیکھئے ادھر بنائی کر لیے تقریباً چار سے پانچ منٹ بلکل ڈرائے ہو گیا تھا دہی کا اور ٹوماتروں کا پانی پھر اس میں میں نے دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تو کور کر دیں گے اور اسے پکائیں گے اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ پکائیں نمک کا مجھے یاد بھول گیا تھا ون ٹی سپون نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اب دوبارہ سے اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں تو میں بتا رہی تھی اگر پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پندرہ بیس منٹ لگیں گے اور اگر آپ کڑائی میں بنا رہے ہیں تو ایک گھنٹہ میکسیمم لگے گا ضرور اور اگر آپ بیف میں بنا رہے ہیں تو پریشر ککر میں آپ کو پچیس سے تیس منٹ لگیں گے اور ادھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا اب ون ٹی سپون دہی لے لیا ہم نے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور خشک میتھی کے دانے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کلونجی ہے ون ٹی سپون کے قریب چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون ہی نمک میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ سپائسیز جو ہیں ان کو ہم نے دہی میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ان سے ہم نے سبز مرچوں کی فیلنگ کرنی ہے جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے میں صرف پانچ مرچوں کے لیے مسالہ بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں مرچیں سپائسیز والی تو آپ اس کی کوئنٹیٹی مسالے کی بڑھا دیں اگر آپ دس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئنٹیٹی جو ہے ڈبل کر دیں اب مرچوں کے سیڈز جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے ویسے یہ والی مرچیں زیادہ کڑوی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم ان کے زیادہ تر جو سیڈ ہے نا وہ نکال لیں گے تو اس طرح جب ہم سیڈز نکال کے مرچوں کو مسالے سے بڑھتے ہیں نا تو پھر بہت مزے کی لگتی ہیں یہ مطلب کہ جو ہماری گریوی ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ یہ مزے کی ہوتی ہیں یہ مرچیں آپ کبھی کھا کے چکھے دیکھئے گا بلکل بھی کڑوی نہیں ہوتی بس اس طرح تھوڑا تھوڑا مسالہ میں اس کے نرفل کر دیں گے یہ دیکھئے چھوٹے سی سپون سے آپ کر لیں یا بڑے سپون کی بیک سائٹ سے کر لیں تو یہ پانچ مرچوں کا مسالہ تھا جو کہ پورا آ گیا ان مرچوں میں تو یہ دیکھئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا میٹ اپنا جو ہم نے مٹن رکھا ہوا تھا پکنے کے لیے ایک گھنٹہ ہو چکا اسے پکتے ہوئے اور اس کی لک چک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردرست ہے میڈیم سے فلیم پہ میں نے پکایا اسے ایک گھنٹہ ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے میڈیم ٹو ہائی بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا میٹ اندر تک سوفٹ ہو جائے گا ابھی میں چیک کرواتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ہے لیکن ہاتھ سے گرم ہے تو ہاتھ سے نہیں مطلب تھوڑا چاہ سکتا تو چھوڑی سے چیک کر لیا بلکل سوفٹ ہے اگر آپ کا تھوڑا سفت ہوتا آپ اور پانی ڈال کے اسے سٹیم دے سکتے ہیں اب ایک بڑے سا اس کا ٹمارٹر ہے جس کی کیوپس بنا کے میں نے اس میں ایڈ کر دی بہت زبردست لگتا ہے یہ کھاتے ہوئے اور اب ہم اس میں سبز مٹیں جو فل کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آن لی پانچ ڈال لیا ہے من کے جی میں اور تقریباً ہاف کپ سے ایک کپ کے قریب ہم پانی اس میں ڈال دیں گے آپ کی اپنی چوائی سے آپ دو کپ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی گریوی پتلی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کور کریں گے بلکل لو فلیم پہ دم والے فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ پانی میں نے کم ڈال ہے اگر ہائی فلیم ہوگا تو آئل بھی اوپر نہیں آئے گا اور یہ جو پانی بلکل رائے ہو جائے گا تو دیکھئے دس منٹ کے بعد بلکل لو فلیم پہ ہم نے رکھا تھا تو اب تھوڑا سا اسے ہلا لیتے ہیں اپنے میٹ کو اپنے مطن کو تو اگر آپ اسے بی فلیم بنائیں گے سیم ایسا ہی ٹیسٹ آئے گا ایسا ہی مزا آئے گا اور اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے تو اب ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے لک چیک کرنی ماشاءاللہ اور اس کی خوشبو ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہیں اتنی زبردست مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا کہ آپ ایسے ہی دل چاہے گا کہ ہم فوراں سے کھا لیں اسے دیکھتے ہی آپ چاہیں گے کہ ہم اسے فوراں سے کھا لیں دیکھیں ماشاءاللہ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکیسٹ ہے پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اگر چینل پہ نیو ہیں تو کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور ساتھ میں لگے پہل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور لائک اور شیئر فیملی اور فرنڈز میں ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ